پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے صبح کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر فڑا فڑ انداز میں آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش اور دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دسل دوستو سب سے پہلی جو بک بریکن ہلکاری بی جے پی نیتا کی کٹائی گاؤں والوں نے جم کر دوڑا دیا جی ہے اس کے بارے میں آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جین چودری کا بی جی پی کے اوپر بڑا حملہ بولے اس بار اتفردیش میں آئی گی سپا کی سرکار وہ بھی پور بہمت کے ساتھ اس کے بارے میں بھی آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو راہل گاندی نے بولا کین سرکار پر بڑا حملہ بولے جہاں سکتے وہاں جی گاندی جی اس کے بارے میں آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو پیگاست جاسوسی پر بڑھ گئی جو مودی سرکار کی مشکلیں جی سپریم کورٹ میں ایک اور یاچی کا دائر کر دی گئی اس کے بارے میں آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو پریاغ راج دھرم سنسد میں ایک بار پھر سے مسلمانوں کے خلاف اگلہ زہر جی ہے پریاغ راج دھرم سنسد میں دوستو مسلمانوں کو پھر سے ایک بار جو ہے اپن نرسنگار کرنے کی بات کر دیئے اس کے بارے میں آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہی پہ اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو یوگ اتنات کا بیوادت بیان بولے دس مارچ کو ساری گرمی ختم کر دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو غیفتار سے بتائیں گے وہی پہ اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے کسان نے تراکٹ ٹکیت بولے اگر سرکار نے کسانوں کی مانگے پوری نہیں کی جو دلی میں وعدہ کیا تھا تو کسان پھر سے ایک بار کرے گا اندولن اس کے بارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو صدو پاجی کا بھارتی جنتا پاٹی کے اوپر بڑا حملہ بولے کانگریس کو کوئی نہیں ہر سکتا پنجاب میں اس کے بارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو مہا منڈلیشور کے بگڑے بول بولے مسلمانوں کو جیاں یہاں سے ان کا جو کہہ سکتے ہیں دوستو کہ مسلمانوں کا السنکیہ کو یہاں سے ہٹا دیا جائے اس طریقے کی باتیں بولی جا رہی ہیں ایک وشش سمودہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو ممتہ اور اکلیش کی ڈیل جیا ممتہ بینہ جی نے کر دیا اعلان نہیں لڑیں گی اتہ پردیش میں چناؤ دوستو ممتہ بینہ جی نے اکلیش سے ڈیل کی اس کے بارے میں آپ کو غیستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو لکھناو میں بھارتی جنتہ پارٹی کو بڑا جھٹکا نو سیٹو پر دوستو دو کیبینٹ منتری اور ایک ودایق استفہ دے سکتا ہے ٹکٹ بٹوارے کو لے کر ہو گیا گھماسان اس کے بارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بیک بریکنگ بہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ادسل آپ کو بتائیں گے دوستو آر ایل ڈی کے نیتاؤں نے بی جی پی ودایق کا کیا جم کر ورود گاؤں میں گھستے صحیح لگائے بی جی پی مردوات کے نعرے اس کے بارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو جالے ان کے پٹیاشی گوری شنکر کو گاؤں والوں نے دوڑایا بولے فیلال چناؤں سے پہلے کتنی بار آئے ہو اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے حساب مانگنے لگے وہی پہ دوستو اگلی بیک بریکنگ ہم آپ کو بتائیں گے دوستو اکلی شاہدہ بولے اتا پردیش میں سپا کی آندھی چل لئی ہے اندبار بھارتی جنتہ پارٹی کا سو پڑا صاف کر دیں گے اس کے بارے میں بھی آپ کو غیستار سے بتائیں گے تو سارے خبریں دوستو فڑا فڑا انداز میں ایک ایک کر کر دیں گے فیلال چلیے پڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑے خبر گیور دسل دوستو آپ کو دادے راہل گاندی کا کین سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے جہاں جہاں سکتے ہیں وہاں گاندی ہے جیہاں دسل دوستو راہل گاندی نے کین سرکار پر نشانہ سکتے کہا کہ جہاں گاندی جیے وہاں سکتے ہیں اس طریقے سے راہل گاندی نے کین سرکار کو گھیر لیا ہے راہل گاندی نے کین سرکار کو گھیرتے ہوئے کہا کہ اتا پردیش کی جو استطیع ہے وہ پچھلے پچاس سالوں میں بھی ایسی نہیں ہوگی جو پانچ سال میں ہو گئی ہے راہل نے کہا کہ اتا پردیش میں نہ ہی لوگ کے پاس نوکری راج نیتی یہ بتاتی ہے کہ فیلال اتر پردیش میں کس کی سرکار آئے گی آپ کو عطا دے راہل گاندی نے کہا کہ ان سرکار نے صرف نفرت اور ظہر فیلانے کے علاوہ پچھلے پاس سالوں میں کچھ نہیں کیا راہل گاندی نے کہ ان سرکار پر حملہ بولتے ہوئے کہا کہ فیلال پچھلے پاس سالوں میں لوگوں کا ہنن کیا گیا جی ہیں اور اسی کے ساتھ راہل نے یہ بھی کہا کہ آج جس رہا سے ہم لوگ بھٹک گئے یوہ بھٹک گئے اس رہا پر پھر سے رہے آنا پڑ راہل گاندی نے کہا کہ گاندی جی نے جو سکایا تھا ہمیں انہی وعدوں پر چلنا ہوگا راہل گاندی نے دوست جم کر سرکار کو گھیلتے ہوئے کہا کہ فیلال جس طریقے کی آج راج نیتی بیجے پی کر رہی ہے راج نیتی دیش کے لیے گھا تک ہو سکتی ہے راہل گاندی نے کہا کہ بچوں میں نفرت بھرنا اور ہندو مسلمان کا پارٹ پڑھانا یہ بیجے پی کا کام ہے راہل گاندی نے کہن پر حملہ بولتے ہوئے کہ اتر پردیش کی استطیق پہلے سے ہی بگڑے ہوئی تھی لیکن آج جس طریقے سے پورے دیش میں ایک دھرم کے نام پر سیاست ہو رہی ہے اس کو لے کر راہل نے جم کر حملہ بول دیا ہے راہل گاندی نے کہنا ہے کہ فیلال دھرم کی راج نیتی بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور بیجے پی وہی راج نیتی کر رہی ہے راہل گاندی نے کیندر کو چہتا تھے وہ کہا ہے کہ فیلال اتر پردیش میں جس طریقے کا حالات بنا دی ہیں بیجے پی نے یہ اس نے صرف پاس سالوں میں کیا ہے اگر اگلے پاس سالوں اور آ گئی تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بیجے پی اتر پردیش کا کیا حال کر دے گی ایسی کو لے کر راہل گاندی نے کہا کہ کیندر سرکار صرف جھوٹے وعدے کرتی ہے وہ نوہاتی نہیں کہتی ہے اور اسی لئے دوست راہل گاندی نے گاندی جی کا نام لیتے ہو کہا کہ ناثرہم گوڑ سے نے گاندی جی کو مار دیا تھا لیکن وہ ہمارے بیچے اور وہ تب تک ہمارے بیچ رہیں گے جب تک سچ ہمارے ساتھ رہے گا اس طریقے سے راہل گاندی نے کیندر سرکار پر حملہ بول دیا فی الحل خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو گلی جو بڑے خبر نکل گاری جی ہے دوستو بیجے پی نیتا کو گاؤں والوں نے دورایا بولے پانس سال میں کتنی بار آئے ہو دفل دوستو اب بیجے پی نیتا کا گاؤں میں جم کر ورود کیا گیا ہے آپ کو بتا دوستو بیجے پی نیتا گوری شنکر گاؤں میں پہنچے تھے آپ کو بتا دو دوستو جیسے یہ گاؤں میں پہنچے ان سے پو جی ہے آپ کو بتا دو دوستو جوار لال جو گاؤں کا نام ہے وہاں پر یہ پوچھے تھے جس کے بعد دوستو بیجے پی نیتا کو گاؤں کے گرامڑوں نے گھیر لیا اور کہا کہ پچھلے پانس سالوں میں آپ کتنی بار گاؤں میں آئے ہو چناؤں سے پہلے تب ہی پتیشی کے پاس کچھ بتانے کو نہیں تھا ظاہر سے بات ہے اگر گوری شنکر زیادہ بولتے تو پٹ بھی جاتے اور یہی کارن دوستو جو گوری شنکر کو گاؤں والوں نے گھیر کر کہا کہ فیلال ووٹ جیسے یہ آتا ہے تم لوگ چہرہ دکھانے لگتے ہیں لیکن جب جنتا کے حتمے فیصلہ لینے کی بات ہوتی ہے تو فیلال غائب ہو جاتے ہیں اور یہی کارن دوستو جو اب سرکار کے اوپر کئی سوال کھڑے ہو گئے آپ سمجھئے آج گوری شنکر گئے دوستو گاؤں میں بیجے پی کا ودایت تو لوگوں نے اس کو گھیر لیا اس کو دوڑا دیا اور یہ سوال پوچھے گا کہ فیلال اس وقت پانس سال میں آپ نے ہمارے گاؤں کے لیے کیا کیا یا پھر ہمارے چھیتر کے لیے کیا اور یقین مانی دوستو بیجے پی کے پاس اس کا کوئی بھی سوال کا جواب نہیں تھا کہ وہ کیا دے کیونکہ پچھلے پاس سالوں میں جس طریقے سے تپردیش کی حالت ہوئی ہے اور خاص کر کر دوستو سرکار نے جس طریقے سے پاس سال کو برباد کیا گرامڑوں میں گاؤں میں کچھ وقاست نہیں ہوا ہے یعنی کہ بات کی جاتی ہے کہ ہم جنتا کے لیے لڑنا ہیں لیکن جب جنتا کے لیے لڑنے کی بات آتی ہے تو جو یہاں پر لڑائی وغیرہ چھوڑی آپ جنتا کے لیے کچھ سو سوال بھی نہیں پوچھے آتے اور یہی کاران ہے جو بی جے پی کے اوپر سوال کھڑے ہو رہا ہے دوستو کیونکہ پانس سال میں وکاس کے نام پر زیرو بٹا سن ناٹا فلحال خویر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی پک بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑے خواب نکل گا رہے پیگاساس اسپائی ویر میں دوستو سپریم کورٹ میں نئی آچی کا دائر موڈی سرکار کو لگا بڑا جھٹکا جی ہیں دوستو آپ کو دعا دیا پ پیگاساس معاملے میں سپریم کورٹ میں ایک نئی آچی کا دائر ہو چکی پیگاساس والے معاملے میں دوستو سرکار کے اوپر کئی امگلیاں اٹھ رہی تھی دراصل ایک ڈیل کے دوران دوہزار سترہ میں موڈی سرکار جو یہاں پر دوستو ایرائیل فخشے تھے ایرائیل پہنچنے کے بعد دوران دوہزار سترہ میں اس پیگاساس اسپائی ویر کی ڈیل کی تھی بتا جاتا جب یہ ڈیل ہوئی تھی تو پردان منتی رہن موڈی دوستو پ اسپائی ویر تھا اس کو بھی اس ڈیل میں خریدا گیا تھا آپ کو بتاتا چلوں دوستو دو ارب ڈالر کا یہ معاملہ تھا جس میں جو ہے پیگاساس بھی شامل تھا اور اب یہی کارن دوستو جو اپر شملہ ور ہو گیا ہے اس نے موڈی شرکار کے خلاف ایک کو نئی آچی کا دائر کر دی ہے اگر آپ کو یاد نہ ہو تو بتا دوستو اس سے پہلے بھی سنسد میں پیگاساس جاسوسی علا معاملہ اٹھا تھا اور معاملہ اتنا آگے بڑھ گیا تھا کہ جو یہاں پر جو سنسد ستر تھی اس س سنسد ستر کو ہی جو یہاں پر رد کر دیا گیا تھا لیکن دوستو اب بتا جا رہا ہے کہ سنسد ستر میں پھر سے ایک بار یہ والا مدہ اٹھایا جا گا کیونکہ دوستو دنی یورکس ٹائنس نے یہ چھاپ دیا ہے کہ فلال بھارتی جنتہ پارٹی نے نہ صرف پیگاساس اسپائی ویر خریدا تھا بلکہ دوستو آپ سمجھ یہ لوگوں پر یوز بھی کیا گیا ہے اور دوروں شوروں سے کیا گیا ہے اسی لئے دوستو اب بی جی پی کی مشکلیں بڑھنے والی ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اتر پردیش کے بگڑتے حالات یا پھر اور دوسری جتنی بھی جگہ ہیں دوستو وہاں کے بگڑتے حالات یہ بتاتے ہیں کہ بی جی پی نے وکاس کے نام پر کیا کیا ہے اب پیگاساس اسپائی ویر والا معاملہ جو ہے دوستو اس میں کئی بڑے نام شامل ہیں چاہے وہ سپریم کورٹ کے جج ہو ڈی آئی جی ہو ڈی ایم ہو وہ کانگریس کے لوگ ہو دوستو راہل گاندھی ہو یا پھر دوستو بڑے بڑے پترکار ہو روہینی سنگ ہو اور دوائر کی پتر سرکار ہوں تو کئی لوگوں کی جو جاسوسی کی گئی ہے لیکن اب اس جاسوسی پر سرکار پر سوال اٹھ گیا ہے کیونکہ اب یہ صاف ہو گیا ہے کہ فلحال سرکار نے لوگوں کی جاسوسی کرائی تھی فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی جو بڑے خبر انگلگاری جی ہے دوستو آپ کے در مسلمانوں کو پھر سے ایک بار دوستو مالنے کی دھمکی بیجے پیک ہے جی ہے آپ کو بتا دوستو دھرم سنسط کا ویڈیو وائرل ہو گیا دوستو ابھی کچھ دن پہلے ہ یتی نرسیہ نند اور کالی چرن جیسے لوگ جو کہ دوستو ہمارے ہندو اور مسلم بھائیوں کو لڑانے کی کوشش کر رہا تھے جو دیش میں نفرت فیلا رہا تھے وہ لمبے سمیسے سزا کائٹ رہا ہے لیکن دوستو آپ کو بتا دے ہم نیا معاملہ نکل کر سامنے آیا ہے جس میں دوستو آپ کو بتا دے پرائے گراج دھرم سنسط تھا اس میں مسلمانوں کو پھر سے ایک بار دوستو خاتمہ کرنے کی بات کی گئی ہے جی ہے داصل دوستو یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ فلحال د دھرم سنسط میں کس طریقے کے نفرتی بول بولے جاتے اور جب اس طریقے کے بول بولے جاتے دوستو تو ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوتے سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ آج سرکار کیا کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ سرکار جو کر رہی ہے اس پر کئی سوال کھڑے ہو رہا ہے ایسا بھی کیوں کہہ رہا ہوں دوستو میں آپ کو آگے بتاتا ہوں دراصل دوستو پردھان منتری رنمودی کا ایک سوری پردھان منتری بولنا ہوں دوستو کہ جو کالی چرن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں یا پھر یتی نرسیانند کے گروپ کے جو لوگ ہیں انہوں نے جو یہاں پر دوستو اب پراغ ریج میں دھرم سنسط میں دوستو انہوں نے کہا کہ فلال السنکیوں کو پوری طریقے سے خاتمہ کر دینا چاہیے جیے السنکیوں کو پوری طریقے کا خاتمہ اور ان کو جو پاکستان اور وہیں پر بھیج دینا چاہیے بانگلہ دیش اب آپ سمجھ یہ دوستو مسلمانوں کو مارنے اور کٹنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں اور یہ دھمکیاں کون دے رہ دوستو یہ وہی لوگ ہیں جو کہ یتی نرسیانند اور کالی چانل جیسے لوگوں کا دوستو سمرتن کرتے آپ کو بتا دے معاملہ یہیں نہیں رکھا مسلمانوں کو ختم کرنے کی دھمکی دی گئی اور کہا گیا کہ اگر جلدی ایک ہفتے کے اندر جو یہاں پر یتی نرسیانند کو نہیں چھوڑا تو فیلال آندران ہوگا اور اتنی تیرد آندران ہوگا کہ جس کی ذمہ داری ہم نہیں لیں گے آپ سمجھ سکتے دوستو کہ جو لوگ دیش میں نفرت فیلانے کا کام کر رہے ہیں وہ لوگ ایک طریقے سرکار کو ڈرانے کا کام کر رہے ہیں جو دھرم سنسد لگایا گیا ہے اس میں پھر سے دوستو ایک بار نرس انگار کی بات کی گئی ہے مسلمانوں کو دوستو ماننے کاٹنے کی بات کی گئی ہے ابھی یتی نرسیانند اور کالی چانل جیسے لوگوں کو دوستو جو یہاں پر نیائی کی حراست میں بھیجا گیا تھا لیکن ایک بار پھر سے دوستو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلا گیا ہے اور یہ زہر کون اگلنا ہے دوستو آپ سمجھ سکتے ہیں جن لوگ نے پریاغ راج دھرم س چھوڑا گیا اور وسیم رضی جتے انتیاغی کو تو یہ لوگ دوستو آندول انتیس کریں گے اور پھر اس کا دمدار کون ہوگا یہ وہ صاف صاف دھمکی دے رہا ہے اور مسلمانوں کے ختم کرنے کی بات کی رہا ہے اب آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو کہ یتی نرسیانند جیسے لوگ اور کالی چنل جیسے لوگ اس طریقے کی باتیں کرتے ہیں جس کو لے کر ظاہر سی بات ہے کہ دیش کا ایک طریقے سے ماحول بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے جس پر سرکار کے اوپر بھی تو کئی سوال اٹھی رہے ہیں لیکن جس طریقے سے دھرم سنست لگایا گیا ہے اس کے اوپر بھی کئی سوال اٹھ رہا ہے آپ سمجھئے پریاغ راج کس کے انڈر میں آتا ہے دوستو اتر پردیش سرکار کے انڈر میں آتا ہے اتر پردیش کی سرکار اس وقت کیا کر رہی ہے آرام سے بیٹی اور وہ زہریل نفرتی بول جو بولنا ہے ان لوگوں کو کھلی چھوٹ دے رکھی ہے اور یہی کارانے دوستو جو سرکار کے اوپر کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کیونکہ دوستو جس طری اٹھ رکھی کے ساتھ دیش میں نفرت کا کام کیا جا رہا ہے اس کو لے کر آپ کو بتا دھرم سنست کو لے کر ایک بار پھر سے سوال کھڑے ہو گئے ہیں اور یہی سوال اس لیے بھی ہوئے کیونکہ آپ کو بتا دیں اتر پردیش کی جو حالت وہ آپ نے دیکھ رہی ہے تو پھر سے ایک بار یتی نرسیان ان جیسے لوگ کو پوری طریقے سے دوستو انڈہ بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو دوستو کسان نیتہ راکٹ ٹکیت کا بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے کسانوں کی مانگوں کو نظرانداز کیا ہے سرکار نے جو دلی میں وعدے کیے گا ہے وہ پورے نہیں کیے دوستو کسان نیتہ نے راکٹ ٹکیت نے بی جے پی پی اوپر حملہ بول دیا ہے راکٹ ٹکیت کا کہنا ہے کہ اگر سرکار نے کسانوں کی نہیں سنی تو کسان پھر سے ایک بار آندولن کرے گا آپ کو بتا دو کسانوں کے ساتھ سرکار نے ایک ڈیل کی تھی جس میں ایم ایس پی کی گارنٹی دینے کی بات کی گئی تھی لیکن اب تک کسانوں کو ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں ملی ہے یہی کاران ہے جو اب دیش میں کسانوں کا آندولن پھر سے ایک بار تیز ہو سکتا ہے راکٹ ٹکیت نے کہا کہ ہم کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہیں لیکن ہم ہر جگہ جا کر پھر سے آندولن کریں گے کسان نیتہ راکٹ ٹکیت کا کہنا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ اتفردیش میں پھر سے ایک بار بی جے پی کی سرکار آئے راکٹ ٹکیت کا کہنا ہے کہ فلال سرکار صرف وہی کام کرتی ہے جو اس کو صحیح لگتا ہے جو اس کے پاکش میں ہوتا ہے یا پھر اس سرکار کے فائدے کا ہوتا ہے آپ کو بتا دو دوستو یہاں پر جم کر حملہ بولتے ہوئے نظر آئے ہیں راکٹ ٹکیت راکٹ ٹکیت نکاح کے پردان منتی نین مودی نے کسانوں سے وعدہ کیا تھا کہ دوہ دربائیس میں ان کے آیا دگنی ہو جائے گی لیکن ان کے آیا دگنی تو ہوئی نہیں اور الٹا کسان دوستو آپ سمجھ یہ کردے میں دبتا جا رہا ہے اب تک دوستو جو آکڑے نکل کر آ رہا ہے کسان کے آتماستیہ کے معاملے سب سے زیادہ ہو گئے یہی کارانے جس کسان سرکار کے اوپر سوال اٹھاتے ہوئے نظر آ رہا ہے کسان نے تا راکٹ ٹکیت نے کہا کہ سرکار ہماری کسی بات کو ماننے کو تیان نہیں ہیں اور اسی لئے دوستو راکٹ ٹکیت نے اب سرکار کو گھرنے کا کام کیا راکٹ ٹکیت کا کہنا ہے کہ اگر سرکار نہیں مانے گی تو دیش میں پھر سے ایک بار کسان آندورن کرے گا اور اگر آندورن کرے گا تو اس کی ذم مدار بھی بی جے پی ہی ہو گئی راکٹ ٹکیت نے کہا کہ دیش میں لگتار کسان کی جو آیا ہے وہ کم ہوتی جا رہی نعمیت پی پر گارنٹی دی گئی نہ ان کسانوں کو دوستو اب تک چھوڑا گیا جن کو پکڑا تھا اور ساپ سے بڑی بات یہ ہے جھوٹے مخد میں جو دوستو اب تک واپس نہیں لیے گئے ہیں تو آپ سمجھ سکتے ہیں دوستو ابھی کچھ دن پہلے تک سرکار نے ہاتھ پر جوڑ کر آندورن ختم کر آیا لیکن اب سرکار یہ دوستو جو کہیں نہ کہ نہیں ہے باتیں نہیں مان رہی ہے اور یہی کارن ہیں دوستو جو اب بی جے پی پوری طریقے سے گھر چکی ہے اور گھیرنے والے کوئی اور نہیں دوستو بلکہ عام جنتا ہی ہے اس لیے بی جے پی نے جم کر گھیر لیا ان لوگ کو فلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواہ نکل گا رہی صدو پاجی کا دوستو بی جے پی کے اوپر بڑا حملہ بولے کانگریس کو کوئی نہیں ہرا سکتا جیا دوستو اب ص حملہ بول دیا ہے صدو پاجی کا کہنا ہے کہ فلال کانگریس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے جی ہے دوستو آپ کو بتا دے اب جو اتر پردیش کے چناؤں آنے والے ہیں اور خاص کر کے پنجاب کے چناؤں اس کو لے کر آپ نے دیکھا یہ کہ کیسی سیاست چل رہی ہے جس کو لے کر دوستو اب آپ کو بتا دے جم کر حلہ بول دیا ہے جی ہے اور یہ حلہ کسی ہونے نہیں دوستو بلکہ صدو پاجی نے بولا ہے صدو پاجی نے بڑا حملہ بولتے ہوئے بی جے پی کیس سے کہا کہ فلال اضبار اجوہ ہیں یہاں پر پنجاب میں کانگریس کی سرکار آئے گی صدو نے کہا کہ کانگریس کو ہرانے والی پارٹی ابھی کوئی بھی نہیں ہے جی اور پھر تو ایک بار ستہ میں کانگریس ہی آئے گی صدو پاجی نے کہا کہ بی جے پی کو لوگ بوٹ دینا چاہتے نہیں ہیں بی جے پی نے کسانوں کی جان لی ہے ساسوں کسان کی جان چلے گئے لیکن سرکار نے ایک ٹویٹ تک نہیں کیا اور یہی کارن دوستو جو سرکار کے اوپر کئی سوال کھڑے ہوگا ہے ایسی کے ساتھ دوستو آپ کو بتا دوستو سرکار کے اوپر اور بھی کئی بڑے سوال کھڑے ہو رہا ہے لیکن سرکار ان سوالوں کے جواب دینے کے مون میں نہیں ہے پردان منتی نے انمودی نے دیش کی جنتہ سے یا خاص کر کے کہہ دے دوستو کسانوں سے جو وعدہ کیا تھا ان وعدوں کو بھی نہیں نبایا گیا اور اب یہی کارن جو سرکار لگتار گھرتی چلی جا رہی ہے سرپا جی نے کہیں نہ کہیں دوستو یہ صاف کر دیا کہ فیلال اتر پردیش میں بی جے پی کی جو حالت ہے وہ پوری طریقے سے خستہ ہو چکی نہ بی جے پی کو کوئی ووٹ دے گا اور نہ بی جے پی سطح میں آئی گی آپ کو بتا دو دوستو سرپا جی نے صاف کر دیا کہ اتبار بھی پنجاب میں وہ اپنی سرکار بنائیں گے اور وہ بھی پور بہومت کے ساتھ حالانکہ اگر دوستو ایک آنکڑا اٹھا کر دیکھا جائے پنجاب کا تو پنجاب میں پھر سے ایک بار کانگریس کی سر کار آئے گی فیلال خویر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اگلی بیک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نے کلگا رہے ہیں اکلیش اور ممتہ میں ہوئی ڈیل جی ہے ممتہ بینر جی نے کیا اعلان نہیں لڑیں گے چناؤ دوستو اتر پردیش کی سیاست گرم ہو گئی ہے جہاں ایک طرف دوستو سپا ہے تو وہیں دوسری طرف بی جے پیئے جہاں بی جے پیئے دوستو تو وہیں تیسری طرف کانگریس ہے اور یہی کارن جو اتر پ اتر پردیش کے چناؤں نہیں لڑیں گی بتایا جا رہا ہے دوستو ممتہ بینر جی نے یہ فیصلہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ اکلیش کی وجہ سے لیا ہے ممتہ بینر جی کا کہنا ہے کہ فیلال وہ اتر پردیش میں چناؤں نہیں لڑیں گی چناؤں نہ لڑنے کا ریزن دوستو یہی بتایا جا رہا ہے کہ فیلال ممتہ بینر جی نہیں چاہتی کہ اکلیش یادو کسی بھی طریقے سے جویں ہاں پر نکلیں یا پھر اکلیش یادو کو دوستو سیٹ کا بٹو رہا ہو جائے اسی لئے ممتہ بینہ جی نے اپنا کھلا سمرتن جو ہے وہ اکلیش یادہوں کو دے دیا ہے اکلیش یادہوں بھی کافی خوش ہیں کیونکہ دوستو ممتہ بینہ جی آپ کو یاد ہوگا جب پشم منگال کے چناؤں ہوئے تھے اُد وقت مہودی جی کو ہرانے کیلئے جو ہیں ہاں پر جو آہ ممتہ بینہ جی ہیں دوستو اور جو اکلیش یادہ ہیں وہ ممتہ بینہ جی کو سپورٹ کرنے کے پہنچے تھے اور یہی کاراں دوستو جو ممتہ بینہ جی کو سپورٹ کرتے کرتے جو ہیں ہاں پر اکلیش نے کئی بھاوک میسج دیئے تھے جس کے بعد دوستو ممتہ بینہ جی نے اکلیش کو اپنا گھر جی صحیح بتایا تھا اور یہی بات ہے کہ اب ٹی ایم سی نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ وہ کسی بھی حال میں چناؤں نہیں لنے گی اتا پردیش کا اور صرف دوستو یہ اکلیش کی وجہ سے ہی ہوا ہے خیلی خیلی کم پر اکلیش بریکنگ کی طرف بتا ہیں دوستو بڑی خبر نے گل گارئی جی ہے دوستو آپ کو بتا دیں بی جی پی کو لگا بڑا شڈکا لکھناہ اسے دوستو آپ کو بتا دیں نو سیٹو پر چناؤں ہونا لکھناوں میں دوستو نو سیٹو پر چناؤں ہونا لیکن دوستو اب بی جی پی میں اندرونی کلài مچ گئی ہے اندرونی کل faded کیوں مچ گئی ہے دوستو میں آپ کو بتاتا ہوں اور اصل بی آپ کو بتا دوستو بی جی پی پرتیاشی ایک ایک کر کر بی جی پی کو بڑا جھٹکہ دی رہا ہے ویسے ہی لکھنا ہوں وہ بی جی پی کو کچھ اچھے پرتیاشی مل نہیں پا رہا ہے اور یہی کارن دوستو جب ایک اور بڑا جھٹکہ لگنے پردان منطری موڈی کو جا رہا ہے کیونکہ ہم آپ کو بتا دے چلے دوستو کے فیلال جو بی جی پی کے بدھائک ہیں ان لوگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اسی لئے یہ صاف دکھائی جی رہا کہ فیلال اب جو سرکار ہے وہ پوری طریقے سے تو چکی یعنی کہ دوستو سرکار کا پوری طریقے سے کام ختم ہو چکا ہے آپ دیکھ لیجئے جتنا بھی تیہاں سے آپ اٹھا کر اس سرکار کا دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا سرکار نے پچھلے پاس سال میں دوستو کچھ نہیں کیا اس موڈی سرکار کو تو آٹھ سال ہوگا ہے لیکن آٹھ سال میں دوستو کچھ نہیں اور یہی کاران جو اب لکھنا ہوں میں اندرونی کلیں مجھ گئی بی جے پی کے منتر ہی پارٹی چھوڑنے کی بات کر رہا ہے اور جو یہاں پر دوستو اب ایک ایک کر کر پارٹی چھوڑنا ہے یعنی کہ یہ تو صاف ہو جاتا ہے دوستو کہ بی جے پی سکتا سے باہر جائے گی اور وہ بھی بری طریقے سے جائے گی دوہزار چوبیس کا جو آنے حالا چناؤ ہوگا لوگ سبہ چناؤ اس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو ایک بڑا جھٹکا لگے گا جس کا اثر یہ ہوگا کہ پردان ننتی رہنمودی پت سے ہٹ جائیں گے فرحال اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھا لگئے تو اس کو لائک کریں اگر آپ چینل پہ دوستو پہلی بار آئے تو سبسکرائب کریں پاس میں ایک گھنٹی آئے گی اس کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی جو اپ ڈیٹ ہے وہ آپ کو مل پائے اور آپ ہر سچی خبروں سے دوستو جوڑے رہے ہیں